ملک میں آئے روز ریلوے حادثات مبینہ غفلت سامنے آگئی جہانیہ میں ریلوے لائن کے سات سو نٹ بورٹ غائب کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا سانحہ پیش آسکتا ہے ریلوے حکام کا کہنا ہے جلد نٹ بورٹ لگا دیا جائیں گے دریائے سندھ میں لئیہ کے مقام پر کٹاؤ جاری متعدد بستیاں زریاب قیمتی ارازی دریابرد انتظامیہ کی طرف سے اقدامات کا فقدان مکین سراپ احتجاج جامپور میں ہیرو بند پر بھی کٹاؤ جاری قیمتی فصلیں پانی کی نظر ہو گئی لئیہ میں باسر افراد کی ہنڈا غردی سرکاری راستہ بند کر دیا رہگیروں کو مشکلات کا سامنا راستہ بند کرنے پر اہلِ علاقہ سراپ احتجاج انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل پولیس نے قانون کے مطابق کاروائی کی یقین دہانی کرا دی درجنوں موازات کو رنگ پور سے ملانے والا چناب روڈ خستہال عامد و رفت میں مشکلات کا سامنا حادثات معمول سرک کے درمیان گڑھے کنارے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ کو نظروں سے اوجھل ہوئے دس سال گزر گئے شہر سلطان میں ویٹرنری ہسپتال خندرات کا منظر پیش کرنے لگا ڈاکٹرز نادویات ہسپتال آوارہ جانوروں کی عماجگا علاقہ مکین مویشیوں کے علاج کے لیے دیگر علاقوں میں جانے پر مجبور مولتان میں ٹمبر مافیا کا راج کلین اینڈ گرین مہم کے باوجود سرکاری درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری بند بوسن میں ٹمبر مافیا نہر کنارے درختوں کا صفایہ کرنے میں مصروف درختوں کی کٹائی کی ویڈیوز منظر آم پر آگئی ادھر مظفرگر میں سرکاری خال کی تعمیر کے دوران ٹھیکے دار نے درخت گرا دیئے مقامی سمیدار نے کاروائی کے لیے انتظامیہ کو درخواست دے دی روحی کی کاوش رنگ لیائی دو ماہ سے رکا ہوا کام شروع کرا دیا گیا کوچھٹا اینڈس ہائیوے کی تعمیر تاخیر کا شکار ڈیپیٹی ڈیریکٹر این ایچ اے سحیل زفر کا سائٹ کا دورہ کام کا معاینہ کیا ایک ماہ میں صلح کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت کمیشنر ملتان انسینئر آمیر خٹک کی زیر صدارت اجلاس انصداد دھینگی اقدامات آگاہی مہم کا تفصیلی جائزہ ناقص کار کردگی پر سخت ایکشن دیا جائے گا کمیشنر کی وارنگ سفائی انتظامات چیک کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی محکمہ فشریز جنوبی پنجاب ڈینگی کے خاتمے کے لیے سرگرم مختلف طلابوں میں بائیس ہزار مچھلی کے بچے چھوڑ دیے گئے طلابیا مچھلی ڈینگی لاروے کو بطور خوراک استعمال کرتی ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ بہاولپور کے زیر احتمام پولیو ویکسین اور حفاظتی ٹی کو بارے آگاہی پروگرام احمد پور شرکیہ میں پولیو ویکسین اور حفاظتی ٹی کو بارے آگاہی دی گئی گلی محلوں میں قائم غیر قانونی پیٹرول ایجنسیا خطرہ جان ملتان رحیمیہ خان خانپور میں انتظامیہ انیکشن متعدد پیٹرول یونٹ سیل گرفتاریاں بھی کی گئی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کاروائیاں چاری رکھنے کان دیا خانپور میں خاد بہران کسان پریشان اسسسٹنٹ کمیشنر کی کاروائی تیس ڈیلرز کو جرمانے بھاری مقدار میں خاد برامت کر لی اسسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے یوریا کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے پورازم ہے فرائز میں کوتاہی پر تفتیشی افسران کے خلاف ایکشن ملتان کے تھانہ جریل آباد میں بیس سے زائد تفتیشی افسران ریڈار پر آگئے مقدمات میں ملوثوں کی گمشدگی اور چالان جمع نہ کروانے پر تفتیشی افسران کے خلاف مقدمات درج ملک میں عام انتخابات سکول ایڈوکیشن ریپارنمنٹ نے پولنگ سٹیشن کے حوالے سے کام شروع کر دیا جنوبی پنجاب کے تمام ازلا کے ڈی ای اوز کو مراسلہ جاری ادھر ڈیسٹرک الیکشن کمیشن ویہاری کو تبدیل کر دیا کیا حکومت کے سولہ ماہ افراد تفریح اور ازدراب کے تھے شہباز شریف نے اس وقت مویشت سبھالی جب ملک ڈیفارٹ ہونے جا رہا تھا نون لیگ مولتان کے ظلی صادر بلال بٹ کہتے ہیں انتخابات جلد ہوتے نظر نہیں آ رہے جنوبی پنجاب کے پوزیشن ہولڈر طلبہ بنے لاہور میں وزیر آلہ کے مہمان نگرہ وزیر آلہ محسن نکوی نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے مولتان سے آئشہ بہاولپور کی دعا فاطمہ ڈی جی خان کی طلبہ صدرہ بشیر نے انعامات وصول کیے نگرہ وزیر آلہ کا کہنا تھا پوزیشن ہولڈرز کو سکالرشپ دیں گے یہی بچے پاکستان کا مستقبل ہیں ڈیپیٹی کمیشنر مظفرگر سردار کوڑے خان سکول کا دورہ سلمان خان لوڈی نے پہلے آٹیزم سینٹر کا افتتا کیا خصوصی بچوں میں سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیے میٹرک نتائج کے بعد کالج میں داخلوں کا آغاز کل سے پچیس ستمبر تک درخواستیں وصول کی جائیں گی گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ گریچویٹ کالج ملتان کے پرنسپل علی سخنور کہتے ہیں کم فیس پر بہترین سہولیات پراہم کی جاتی ہے سرگودہ یونیورسٹی کے شعبہ کرمنالوجی کے طلبہ کی آرپیو شارک کمال صدیقی سے ملاقات طلبہ کو آرپیو آفیس کی ورکنگ، جدید پولیسنگ اور اصلاحات بارے آگاہ کیا گیا طلبہ کو آفیس نے قائم مختلف برانچز کا دورہ بھی کروایا گیا سیکیٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب کیسر سلیم کا دورہ لیا ایک سو اکیس ملین سے جاری سیوریٹ سکیم کا معاینہ کیا سیکیٹری ہاؤسنگ نے ٹف ٹائل اور ڈسپوزل وقت کا بھی جائزہ لیا کہا کام کے میار پر سمجھوتا نہیں ہوگا کام کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت سبزیوں کو محفوظ بنانے کے لیے وہاری میں ٹریننگ سیشن مکررین کا کہنا تھا فصل اور سبزی ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے محفوظ بنائی جا سکتی ہے معاشی ترقی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا کپاس کی فصل انتہائی اہم مرحلے میں داخل آئندہ بیس دن اہم کرا اسسسٹن ڈیریکٹر محکمہ زرات علی پر کہتے ہیں کاشتکار روا ماف فصل پر زیادہ توجہ دیں زفید مکھی کے حملے اور تیگر بیماریوں کا خدشہ ہے اقلیتوں کا قومی دن آج بنایا کیا مولتان سمیت جنوبی پنچہ بھر میں تقریبات کیک بھی کٹے گئے بچوں نے ملی نغمے پیش کیے مذہبی رہنماؤں نے ملکی ترقی و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی نگران وزیر اعلی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس مولتان سمیت دیگر شہروں میں دینگی پھیلاو روکنے کے لیے پیش گشے اقدامات کرنے کا حکم جشن ازازی کے حوالے سے خصوصی انتظامات قلعہ کانہ قاسم باغ میں آتش بازی اور میوزیکل نائٹ ہوگی چودہ آگست ملی رکھ جہتی کے اظہار کا دن پاکستانی آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش جنوبی پنجاب بھر میں شاراہوں کے کنارے سٹال سچ گئے تاہد نگاہ سبز حلالی پرچم دکھائی دینے لگے جھنڈیوں بیجز سبز اور سفید کپڑوں کی خلیداری جاری بہاولپور کے شہری گھروں کے ساتھ دفتروں کو بھی سجانے میں مسلو جنوبی پنجاب بھر میں جشن ازادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی بہاولپور میں تعلیمی اداروں میں 13 آگست کو مضمون نویسی، فوٹوگرافی اور پینٹنگ کے مقابلے ہوں گے چودہ اگست کو تقریری کوئیز مقابلے ہوں گے دستویزی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی ملتان میں بھی زلی محکموں کی جانب سے متعلقہ حکام کو یوم ازادی کی تقریبات کے سلسلے میں پھر پھر جشن ازادی کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں تقریبات کا آغاز ایک خدمت مرکز جی جی خان میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ڈیوی ڈی کمیشنر آفیس بکھر کے سبزہ زار میں پودا لگایا گیا کانوال میں سرکاری سکولوں کے طلبہ میں مقابلے ہوئے دوسری طرف چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان میں مقیم بچوں پر بھی پرجوش کہتے ہیں چودہ اگست پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو جھنڈیوں سے سچانے کیا اور ملتان میں سنوکر ٹورنمنٹ کا فائنل میچ زبیر طاہر نے صدام حسین کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا کھلاریوں کا کہنا تھا سنوکر کو فروغ دینے کے لیے ٹورنمنٹ ضروری ہیں حکومت ٹورنمنٹ کی سرپرستی کا مطالبہ موسیقی